اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میں ہوں صداقت بنیاز لاہور سے صبح بخیر آج ہم بات کریں گے ارگینک فارمنگ پہ ارگینک فارمنگ کیا ہے؟ ہم نے پہلے بات کی کہ مروجہ جو کیمیائی مسنوی خادوں سے فارمنگ ہو رہی ہے یہ اس کے برقس چیز ہے ہم دوبارہ قدرت کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے کہ بلکل بھی مسنوی خاد اسمال نہ کی جائے اس کے زہریلے سرات سے مٹی کو بھی بچایا جائے جس سے کہ مٹی مردہ بھی ہوتی ہے اور سپرین نہ کیا جائے جس سے ہماری فوڈ کالٹی خراب ہوتی ہے جو ایکسپورٹ کالٹی تو بلکل نہیں رہتی ریجیکشن ہو جاتی ہے تو اب کرنا یہ ہے کہ جو قدرتی ذرائع ہیں جیسے ارگینک میٹیریل با ماس ہوتا ہے اس کو پتے ہیں کمپوسٹ نہ لیتے ہیں اس کو بورمی کمپوسٹ بن جاتی ہے اس میں گوبر گیس کی جو بائی پروڈکٹ ہے خاد جو ہے کترتی خاد اس کو استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے اور آپ کو بیج اس لیے ہوتا ہے اس میں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ بیج نہیں ہوتا جو ہمارے روایتی بیج ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جو کہ بار بار پک سکتے ہیں وہن سوٹو کمپنی ہے جو اس کو کو کوشش کر رہی کہ بیج ایسا بنایا جائے جو کاشکار کو بار بار خریدنا پڑے جس کی نہیں پروڈکشن نہ ہوتی ہو جس کو دوبارہ دوبارہ اگانے کے قابل ہو نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے سام جو ہے ان کا مہتاج ہو جاتا ہے بات پڑی ہے اس کی ارگینک فارمنگ کی ارگینک فارمنگ میں آپ قدرت کے ذرائے استعمال کرتے ہیں اس میں محل بھی ویسے چلایا جاتا ہے پانی بھی دیا جاتا ہے سارا کچھ ہے اور کوشش ہے کہ اصلی بیج ہو اور گوبر کی کھات یا بزار سے بنی بنائی خدرتی کھاتیں بھی ہوتی ہیں کمپنیز بنا رہی ہیں ان کو آپ انہیں استعمال کریں گے یا ڈائریکٹ گوبر بھی ڈال دیتے ہیں جو نکہ ہوتا ہے ناکہ اس میں ڈالتے ہیں اس کو ایکوٹ فارم میں یا پھر بکھیر دیتے ہیں ایکڑ میں جس سے کہ ہم ارگینک فارمنگ کو آگے برات دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبر باتو